اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة وعلا اہلہا اما آباد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعتصم بحبل اللہ جمعیع و لا تفرخو سب سے پہلے تو میں اس بابرکت دین عید سعید قربانی کے قربان کے اعتبار سے حوالے سے آپ سب مومن کی خدمت میں حدیع تبریک رس کرتا ہوں دوسری بات یہ افتتہ جو مقتب امام صادق علیہ السلام کے انوان سے جو آج افتتہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تمام بزرگان بالخصوص جن بزرگوں نے اس کے لئے جو اقدام اٹھایا ہیں ان کے لئے ان کی خدمت میں بھی حدیع تبریک رس کرتا ہوں یہ اچھا کام ہونا چاہے کب تو ہم رہیں گے یہ کام تو ہونا چاہے اس سے کئی سال پہلا ہونا چاہے تھا لیکن آج ہی ہوا ہے تو پھر بھی کیا ہے کہ بہترین قدم ہے دوسری بات دیکھو یہ ہر چیز کے لئے جہاں آپ جس قدم کو بھی اٹھائے اس کے لئے ضروری ہے اتفاق جب اتفاق نہ ہو کوئی بھی کام آگے انجام تک نہیں پہنسکتا ہے یہ قرآن کی سریع آیت ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا عَابْ سَبْ مِلْكَرْ اللَّهِ اللہ کی رسی کو تھام اللہ کی رسی یا دین ہے یا اہلی بیت ہے یا قرآن قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ تفرقہ مت ہو جائے اتحاد سے اہلی بیت کا فرمان بھی یہی ہے اور دین بھی یہی کہہ رہا ہے تو ہم سب مل کر جس کام کو جس اچھے کام کو جہاں بھی اٹھائے چاہے یہاں مرکزی حوالے سے چاہے آگے جو ہر غسل میں ہو چاہے میموش میں ہو چاہے رسل میں ہو چاہے آگے جنہیں بھی علاقے میں ہو اچھا کام جہاں بھی ہو اس کام کے لیے سب مل کر اتفاق سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گھٹھانے کی کوشش نہ کریں یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے جب تک اتفاق نہ ہو یہ ایک مہین اتفاق کا حوال ہے اس لیے کیا ہے یہ ماہ زلحجہ ہے یہ حج کا پیغام بھی یہی ہے کہ مسلمان کیوں اختے ہوتے ہیں وہاں پہ اس لیے تاکہ ایک امت واحدہ کی شکل اختیار کر کے دوسرے لوگوں کو دکھائے تو یہ ایک قدم بھی جو مکتب امام صادق علیہ السلام نے یہاں پہ جو افتتاج ہو گیا تو اس میں بھی مومنین یہاں کے مومنین مل کر اتفاق اور اتحاق سے اس کے جو اہداف ہے مقاصد ہے چاہے فرہنگی اقتصادی سیاسی دینی جتنے بھی آپ مقاصد کو مل کر علماء بزرگان سرکردان جنہیں بھی میروائز حضرات ہیں سب مل کر اس اچھے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک دوسری بات جہاں میں نے پہلے بھی عرض کیا دوسرے علاقے میں بھی اس طرح کوئی اچھا کام ہو تو وہاں بھی سب کی ذمہ داری ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لئے سب اتفاق سے اس کام کو آگے بڑھائے تو میری دعا ہے باری اللہ ہم سب کو اتحاق اور اتفاق کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما باری اللہ برخصوص اس مکتب ہے امام صادق علیہ سلام کے جو آج افتتا ہوا ہے باری اللہ اس کو اپنے اہداف اور مقاس میں کامیہ فرمایا اللہ وآخر دعوان انحمد اللہ رب العالمین بار محمد وعالی محمد صلوات